اب میں آپ کو بتاتا ہوں فگر یہ پانچ سو تنتالیس نشستوں پر انتہا بات ہو رہے ہیں انڈیا کی جو الیکشن ہے ان کا اندازن خرچہ اس دفعہ ڈالرز میں ساڑھے چودہ بلین ڈالر ہے ساڑھے چودہ بلین ڈالر کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاسٹ الیکشن امریکہ کے تھے جو پاکستان کے لیے بڑا لیسن ہے کہ جو انڈیا کی اکانومی ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کتابیں بھی لکھی جائیں گی ریسرچ کی جائیں گی ایٹ پوائنٹ ٹو پہ گئی ہے سات پرسنٹ سے کوئی ایر سی ٹیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی یعنی سموٹری سب چلے اور پوری دنیا کا میڈیا وہاں پر موجود ہے اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ بات انتحابات میں نیرین درموڈی کی جو انتحابی پلیسی اس کو دیکھ لیں آپ دنیا میں چلے جائیں لوگ انڈیا کو پوچھتے ہیں پاکستان کو کوئی نہیں پوچھتا ایک مشہور کیس ہے انڈیا میں کہ ایک الیکشن بوچ سیٹ اپ ہوتا ہے کسی پہاڑی کی چھوٹی کے اوپر جہاں پر ووٹر صرف ایک ہی ہے اب انڈین دیئر گروئنگ کس سکر میں اب وہ گروہ کر رہے ہیں in the middle of the elections پوری دنیا کے آپ elections اٹھا کے دیکھ لیں elections کے بیچ میں کبھی ایسے نہیں ہوتا اور برقس اس کے پاکستان میں تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے جو international financial institutions ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو you know a free thinker in this the fact that the elections have also become very expensive انڈیا کے جو election ہے ان کا اندازن خرچہ اس دفعہ ڈالرز میں ساڑھے چودہ بلین ڈالر ہے ساڑھے چودہ بلین ڈالر کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاسٹ الیکشن امریکہ کے تھے اس کا بھی اندازہ یہی تھا کہ ساڑھے چودہ بلین خرچہ ہوا ہے but you know the difference in economies in America and India are big so اس sense میں that is one thing خرچے تو زائیسی بات ہے there is inflation ستر سال کے بعد یہ بات ہو رہی ہے but still it's the most expensive elections in history and the biggest elections in history تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جموری لحاظ سے جو لوگ بھی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں لوگوں کی آواز میں یقین رکھتے ہیں خواہ وہ کسی بھی ملک کے ہو ان کو اس exercise کو celebrate کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ جمہوری نظام کو فروغ دیتا ہے جی تو اس میں کیا بہت سارے کنٹریز دنیا میں موجود ہیں جہاں پر elections جب ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہوتا ہے آچھا اب حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں جو political system ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ conflict ہو تو بہت زیادہ conflicts وہاں پر پائے جاتے ہیں جو political parties ہیں ان کے بیچ ایک طرف ایک party ہے BJP دوسری طرف ساری parties اکٹھی ہیں تو بڑے conflicts رہے لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا violence کا واقعہ نہیں ہوا کوئی ایسی ٹیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی یعنی سموٹھ ہی سب چلے اور پوری دنیا کا میڈیا وہاں پر موجود ہے تو آپ اگر اس کو پاکستان کے ساتھ یا کچھ اور کنٹریز کے elections کے ساتھ یا وہاں کی ڈیموکریسیز کے ساتھ comparison کرتے ہیں تو کیا فرق نظر آ کر ان کا comparison اس sense میں تو ان کا comparison نہیں ہے آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ کوئی large violence نہیں ہوا کوئی attack نہیں ہوا لوگ نہیں مرے اتنے بڑے ملک میں مطلب ڈیڑھ عرب کی آبادی میں election میں یہ ہے کہ دیکھیں ایسے ایسے booth election booth set up کرتے ہیں ایسی ایسی جگہوں پر جہاں جانے کے لیے ہاتھی اونٹ بوٹ گاڑی ٹرک پتہ نہیں کیا کیا استعمال تاکہ سب لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے نمائندے چن سکے ایک مشہور case ہے انڈیا میں کہ ایک election booth set up ہوتا ہے کسی پہاڑی کی چوٹی کے اوپر جہاں پر water صرف ایک ہی ہے تو اس اس لیکن کیونکہ بائی rules and regulations of the election commission ایک 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 ریڈیس میں election booth ہونا چاہیے تو اس ایک انسان کے لیے وہاں پر جا کے ایک booth set ہوتا ہے دوستو ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے جس جو ایک پاکستان کے لیے بڑا لیسن ہے کہ جو انڈیا کی economy ہے that is growing at 7.8% from this january to march یہ جو کچھلا quarter گزرا ہے and the important thing is کہ elections ہو رہے ہیں election season ہے they are going through the middle of the elections اور جو جو financial institutions ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو performance ہے that is beating expectations مطلب performance high ہے expectations low تھی means کہ expect کم کر رہے تھے لیکن performance زیادہ کیا انہوں نے یہ ہے وہ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہونی چاہیے ہماری expectation بہت زیادہ performance zero ان کی expectations انہوں نے کم رکھی ہوئی تھی and performance ان کی بہت اوپر ہے and then they are growing کس سکر میں اب وہ grow کر رہے ہیں in the middle of the elections پوری دنیا کے آپ elections اٹھا کے دیکھ لیں elections کے بیچ میں کبھی ایسے نہیں ہوتا elections کے بیچ میں ہمیشہ uncertain environment ہوتا ہے political parties ایک بات کر رہی ہیں government ایک بات کر رہی opposition ایک کر رہی ہے temperature اٹھا ہوا ہے مطلب you are a developing country you are not a developed country اب ہوا کیا ہے کہ gdp growth that was predicted 6.7% economists نے یہ کیا تھا sorry 54 economists نے یہ predict کیا تھا رویٹرز جو نیوز ایجنسی ہے اس کے پول کے اندر مزید کی بات یہ ہے کہ لیکن economy 8 سر یا 4 تک چلی گئے سو یہ جو latest figures آ رہی ہیں کہ جو انڈیا کی gross domestic product ہے وہ تقریبا پچھلے fiscal year میں 8.2 پہ گئی ہے 7% سے سو آپ نے دیکھنا یہ ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دہا ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ بیو موسیقی